امران کے لیے آپریشن جیل بریک اور آپ کے ساتھ میں ہوں جے پرکاش شرما پاکستان میں اگلے تین سو گھنٹے میں امران خان کی نیاجی کی جیل کے تالے توڑنے کی تیاری ہے یعنی پاکستان کو بانگلہ دیش سے آگے سیریا بنانے کی تیاری چل رہی ہے قریب چوبیس گھنٹے پہلے امران کی پارٹی نے جیل سے رہا کروانے کا اعلان کیا ہے یعنی اگر شہباز شریف کی سرکار نے امران کو نہیں چھوڑا تو جیل توڑ کر امران کو نکالنے کا پلان ہے قانونی طور پر امران خان رہان آ ہوا تو خدا کی قسم ہم امران خان کو پھر خطر رہا کریں گے میرا خیال ہے اس قسم کی بیانوازی نہیں کرنی چاہیے راستے کھلے چھوڑنے چاہیے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کا علاج ڈنڈا ہے رامی چیف کو بھی اٹیک کرتے ہیں بھائی نیم اٹیک کرتے ہیں میرا نہیں خیال یہ ہے گوڈ آئیڈیا اسلام آباد میں فائرنگ بھگدر اور بھینکر بوال کے بیچ امران خان کے لیے آپریشن جیل بریک لانچ ہو گیا امران خان کے نام پر اسلام آباد میں لاکھوں کی بھیڑ اکھٹھا ہوئی سب نے مل کر امران کے لیے نعرے بازی کی اور پھر وہیں سے امران کی جیل پر اٹیک کرنے کا کھلے آم اعلان ہو گیا ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر امران خان رہان آ ہوا تو خدا کی قسم ہم امران خان کو پھر خطر رہا کریں گے تیارو تیارو حق کے لیے تیارو میں آپ کو لیڈ کروں گا میں آپ کو لیڈ کروں گا بیلی گولی میں کھاؤں گا پیچھے نہیں ہٹنا اگر آبا پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی امران کے قریب انہیں تھا علی امین گنڈاپور پاکستان میں خیبر پختون خواپرانت کے مکہ منتری ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ڈیڑھ سو مقدموں کے بعد جیل میں بند امران کو وہ طاقت کے دم پر رہا کروا لیں گے امران کو رہا کرنے کے لیے چودہ دنوں کا وقت دیا گیا جس میں سے اب تک ایک دن بیچ چکا ہے سرکار اور سینہ کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ قانونی طریقے سے امران کو چھوڑ دیں اور اگر امران کو چھوڑا نہ گیا تو ان کے کانڈے کرتا آندولن کر کے گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں امران کی پارٹی کے ایک نیتہ نے جو بیان دیا اس کے بعد باقیوں نے اسے اور آگے بڑھایا اگلے نے کہا کہ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر وہ اس کلام آباد کو گھیر لیں تو سرکار ان کی ڈیمانڈ ماننے کے لیے مجبور ہو جائے گی مجبور ہو جائے گی مجبور ہو جائے گی اگر یہ لوگ ہم تلی کے سوگے آگے بھرے اور ایلان کردے اور حکومت سے امکدے اور فردستن یا فندر دیدے کہ اگر فندر دیمکی اندر مجبور ہو جائے امران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو راکیا تو ہم تمام ملک میں ناری کیوں کرنے گے کل ملا کر اسلام آباد میں ڈھاکا بنانے کی تیاری ہو چکی ہے بنگلہ دیش کی طرح لاکھوں لوگ ہیں جو آندولن کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا مقصد بھی صاف ہے یہ امران کو جیل سے باہر کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں امران کے نیتاؤں کی بیان بازی پر سیاسی جواب ملنا شروع ہو گیا ہے جا اللہ حیلہ جا اللہ حیلہ امران خان کا ملٹی ٹریل ہوگا خواجہ عاصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا جن جن کو تُو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے کہتا ہے وزیراعلا کے پی کے کہ پندرہ دن میں بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں نہیں تو خود آکے رہا کروں گا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ان کا علاج ڈنڈا ہے گولیاں غیرت مند کھاتے ہیں آپ ضرورت مند ہیں اس جلسے میں ایک بڑا بوال کل رات کو ہوا جب امران کی پارٹی کے ہزاروں کا ڈکر تھا پولیس سے بھیڑ گئے یہ سب ہی اسکلام آباد میں سبھا کے لیے جا رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں شہر کے انٹری پوائنٹ پر روک دیا ناراض کارڈے کرتاؤں نے پولیس پر جم کر پتھر چلائے جس پہ کئی پولیس والے غائل ہوئے تو جواب میں پولیس نے لاتیاں برسائیں اور آنسو گیس کے بولے دا گئے امران کی پارٹی نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے جلسہ رکھا پر یہاں وہ آرمی کو ٹارگیٹ کرنے کی غلطی کر گئے اور سیدھے پاکستانی فوج کو چیلنج کر دیا یہ یاد رکھو اگر چیف آف آرمی سٹاف کے کہنے بار اس کے پیچھے ستا طلاق فوج دیکھتی ہے تو چیف آف آرمی سٹاف امران خان کی نظر کے پیچھے پچیس کو عوام کی نظر دیکھتی ہے پاکستان کے پرانے پترکار امران خان کی پارٹی کو آرمی پر اٹیک کرنے سے بچنے کی صلاح دے رہے ہیں اس کی وجہ سمجھنے کے لیے پاکستان کے پورو ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری کے نانا یعنی پورو پی ایم زلفکار علی بھٹو کا نام لیا جا رہا ہے پورا معاملہ کیا تھا پہلے اسے سنیے آرمی سے پنگا لینے کی وجہ سے امران کی رہائی نہیں ہو پا رہی ہے امران خان پر پچھلے سال نو مائی کو سینہ کے خلاف انسا کے لیے اپنے قادر کرتاؤں کو اکسانے کی آروپے ایسی غلطی سیتالی سال پہلے بھی ایک لیڈر نے کی تھی تب پاکستان کے پور پردھان منتری زلفکار علی بھٹو نے فوج سے سیدھی ٹکر لینے کی کوشش کی تھی سال انیس سو ستتر میں زلفکار علی بھٹو نے پاکستان کے تدکالین تاناشاہ زیاہ الحق کے خلاف بیان دیئے اسی طرح دوہزار بائیس کے بعد امران خان لگاتار فوج پر بیان دے رہے ہیں اس کے بعد بھٹو کو کئی مقدموں میں پھسا دیا گیا امران پر بھی اس سمیت ڈیڑھ سو مقدمے چل رہے ہیں غرفتاری کے قریب دو سال بعد بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا اور ادھر امران کو جیل گئے ایک سال سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے کیا امران کا حشر زلفکار علی بھٹو بالا ہوگا یا پھر وہ بانگلہ دیش کی طرح آندولن کر کے گدی پر بیٹ جائیں گے فلحال پاکستان میں سیاسی بیان بازی چل رہی ہے اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ امران نے ریلی کے سر یہ طاقت دکھا کر دوسری پارٹیوں کو ساتھ آنے کے لیے اشارہ دیا ہے یعنی سمبھب ہے کہ آندولن یا سمجھوتے کے ذریعے امران خان کے آزاد ہونے کی راہ بن جائیں اور امران کے چھوٹنے تک پاکستان میں ہر دن ایسے ہی آندولن اور ہنسک پردرشن ہوتے رہیں گے دیورہ دیوری پورت زیمیدیا